بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بشارت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بشارت علی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سینٹری کے پائپ اور سیوریج کے پائپ جو گرہوں میں استعمال ہوتے ہیں پی پی آر سی کے اور جو سیوریج کے پائپ یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کی کون کون سی لیندھ ہوتی ہیں کیا کیا پرائز ہوتے ہیں تو آئیں ذرا ویڈیو سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پیس کر لیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد عمر جیسا کہ آپ لوگ پہلے دیکھا کرتے تھے کہ اکثر لوئے کے یوز ہوا کرتے تھے اور ان پر زنگ بہت زیادہ لگ جائے کرتا تھا فانی کی وجہ سے نمی وغیرہ کی وجہ سے تیمپریچر بہت افیکٹ کرتا تھا لوئے کے پائپ پہ اس کے بعد سے ان لوگوں نے پی پی آر کے پائپ ازاد کی ہیں پچیس ایم ایم کا پائپ ہے اس کو پی پی آر سی بولتے ہیں جی جی نے پی پی آر سی کہتے ہیں اچھا یہ پچیس ایم ایم کی لیند ہے جی پچیس ایم ایم کی لیند ہے اچھا یہ میکسیم کتنے دقا ہوتی ہے لیند چوڑی اس کا ڈائیہ جو ہے ڈائیہ جو ہے وہ پتیس بھی ہے چالیس بھی ہے تریسٹ بھی ہے اچھا جی تو جو گھروں میں ٹینکی سے استعمال ہوتی ہے ٹینکی سے نیچے واشیروم جو مین لائن ہوتی ہے وہاں پہ ہم 63 بھی یوز کرتے ہیں 40 بھی یوز کرواتے ہیں جگہ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دس میڈلے کے کنال کے اس کے حساب سے 5 کی لیند اور اس کے حساب اس کا ڈایا یوز کیا جاتا ہے اچھا مطلب ویسے 32 یا 40 کی نارملی یوز ہوتی ہے جی بالکل نارملی پچیس اور 32 نارملی یوز ہوتی ہیں اچھا یہ 32 کی ہے اور یہ پچیس کی ہے اچھا یہ اس میں ڈیفرنٹ برینڈز آتے ہیں ہم نے سنا ہے پاپولر کے بھی ماسٹر کے بھی ڈیورا کے بھی یہ ہمارے پاس پاپولر کا برینڈ ہے جو ہم شو کر رہے ہیں آپ کو اچھا اس کے علاوہ دورا بھی ہے مختلف قسم کے ہیں لوکل میں بھی ہیں برینڈز میں بھی ہیں سب سے بیسٹ کونس ہے سب سے بیسٹ اسٹم جو جا رہا ہے پاپولر جا رہا ہے پھر دورا جا رہا ہے باقی ہر کمپنی کے اپنی ایک ریشو ہے ان کی مینی فیکچر کی اچھا یہ تھنڈے اور گرم دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جی یہ تھنڈے اور گرم دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ کوئی ہیلتھ کے لیے یا پوائزن یا ایسرہ کوئی مسئلہ تو نہیں یہ فول گریڈ پائپ ہوتا ہے یہ بلکل ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے ٹوٹلی فول گریڈ ہوتا ہے اچھا جیسا کہ میں آپ کے سامنے ترتیب لگا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹی ہے پچیس ایم ایم کی اچھا ہوں ٹھیک ہے اس کی تھری سائیڈز ہوتی ہیں اسی میں ہی ہمارے پاس بتیس ایم ایم کی یہ ٹی ہے ٹھیک ہے جس کی آلیڈی تھری سائیڈز ہیں اچھا ہوں اور یہ ہمارے پاس الو ہے جو بلکل سائیڈز کور کرنے کے لیے کورنرز کور کرنے کے لیے ہوتی ہے اب یہ بتیس ایم ایم میں ہمارے پاس الو ہے چین KIM ساحب ساحب پرائز ہی بتاتے جائیے گا اور یہ ہمارے پاس ہے پچیس ایم ایم کی ہے تو جو ہمارے پاس ٹی ہے پچیس ایم ایم کی یہ ہے تائیسو روپے میں بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو اوہو بھی پاپولر برینڈ کے اندر ہے لوکل برینڈ میں نہیں پاپولر برینڈ میں اور جو ہمارے پاس بirting ایم ایم کی ٹی ہے وہ ہمارے پاس آوہو بھیلی بل ہے 33 روپیس میں ایکانومی پرائز ہے ہمارے پاس بلکل مناسب ہے یہ اور جو الو ہے وہ بھی پاپولر برینڈ میں ہے ہمارے پاس الو آپ کو مل جائے گی جو پچیس ایم ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو ہے پینتیس روے کی پینتیس ایم ایم کی ہے پچیس ایم ایم کی ہے پھر اس کے بعد ساکٹ ہے ہمارے پاس بتیس ایم ایم میں اور اس کے بعد پچیس ایم ایم میں ساکٹ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پائپ میں جوڑ لگانے کے لیے کہیں وایا ڈالیں کے لیے وہاں یود ہوتی ہیں ساکٹس اچھا ان کی فٹنگ کا بتا رہے تھے آپ کے فٹنگ اس طرح ان کی استعمال ہوتی ہیں تو یہ ان کو سلوشن میرا لگا کے جوڑ لگایا جاتا ہے یا کیسے جوڑ لگایا جاتا ہے نہیں سار ان کو سلوشن کے ساتھ نہیں ان کا ہیٹر کے ساتھ جوڑ لگتا ہے اور ہیٹر کا ٹمپریچر ہوتا ہے دو سو سے ڈائیسو تک کا ٹھیک ہے جو کہ ایک سے دو منٹ کے اندر بہت سانی آپ جوڑ لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا لوئے کے پائپوں میں جوڑ لگانا بہت مہینہ رکھتا تھا چوڑیاں ڈالنے پڑھتی دی پھر اس کے بعد ساکٹیں لگتی دی پھر آگے دوسری چوڑی ڈال کے اور پھر آگے آگے جوڑ اس کا کمپریٹ کیا جاتا تھا اس کا بہت ہی مناسب اور آسان طریقہ ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ ہے یہ ساکٹ ہے سمپل ہیٹر سے یہاں سے بھی گرم کیا جائے گا یہاں سے بھی گرم کیا جائے گا اس کا ایک مقصود تمپریچر ہوتا ہے وہ تمپریچر دینے کے بعد یہ جوڑ میں کنورٹ ہو جائے گا ایسے ہی آگے یہ بوش والی ساکٹیں ہیں جیسے یہ بوش ہیل بو ہے یہ بوش تی ہے جی یہ بلکل بلکل یہ چھوٹے چھوٹے جیسے اگر ہینڈل وال آپ نے یوز کنا ہے ہینڈل وال کے لیے بھی ہوتا ہے یہ چاہی کہنا یہ ٹی وغیرہ ٹوٹی وغیرہ کے لیے جہاں پر آپ نے کسی پائپ کے درمیان میں دینا ہے ہینڈل وال دینا ہے پائپ کے درمیان میں تو یہ بوش آئیٹم وہاں پر یوز کی جاتی ہے مجوریٹی تو یہ اس طرح مخصوب تھی ہمارے کچھ سیسریز تھی اب جیسے ہی میں آپ کو کچھ سائٹ پر کر کے میں آپ کو سیوریج کی آئیٹم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا سیوریج میں ہمارے پاس یہ پائپ ہے یہ پاپولر کا ہی ہے جی ہے پاپولر کا ہمارے پاس پائپ ہے دیکھیں اس کا ڈیا میٹر تین انچ کا ہے ٹھیک ہے تین انچ میں یہ پاپولر لیڈر بینڈ ہے اس کا پاپولر کیٹکئری ہے یہی بہت ہی اچھی اور پائدار چیز ہے یہ سیوریج میں زیادہ یوت ہوتا ہے سیوری سے ہٹ کے جو باہر لی سائٹ کے آؤٹسائیڈ ویسٹ وائپ ہوتا ہے جو ہمارا ویسٹ پانی یوز کرنے لیے وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر سیوریس کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے واش رومز میں بھی ٹھیک ہے نا اور باہر لی سائٹ جو ویسٹ ہے آؤٹسائیڈ کا جو چھت کا پانی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بھی اور ویسے بھی نورملی یہ یوز ہوتے ہیں تھری تین انچ کا ٹھیک ہے یہ چار انچ کا یہ ڈائی میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانچ انچ کا بھی ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ چھ انچ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چھ انچ ہمارے پاس یہ ہے اچھا یہ سیوریج میں جو گٹر میں یہ استعمال ہوتا ہے جی سیوریج جو مین لائن ہوتی ہے سیوریج کی وہاں پہ یہ چھ انچ کا بھی یوز ہوتا ہے سات انچ کا بھی یوز ہوتا ہے مختلف قسم کے اس میں یوز کیا جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں وہ بھی آپ کی یہ دیپینڈ کرتا ہے اس پیس پر بڑا ہے بلکل یہ بتائے کہ اس میں گریڈز بھی ڈیفرنڈ ہوتا ہے سب سے اچھا گریڈ کونسا ہے اس میں جو سب سے اچھا گریڈ جا رہا وہ میڈیم جا رہا ہے میڈیم ڈی کلاس سی کلاس جو میڈیم ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کی فٹنگ وغیرہ وہ سلوشن لگا کی کی جاتی ہے جی ان کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ سلوشن لگا کی کی جاتی ہے یہ بہت ہی ایسے میٹیریل میں منایا گیا ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ اگر آپ کو کوئی اور قیسٹن بھی ہے تو آپ کوئنڈ بیکس میں اس کو قیسٹن بھوچ سکتے ہیں تینکیو سو مکس